اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ وزیر اظم شہباز شریف نے عمران خان کا قبل اس وقت انتخابات کا مطالبہ رد کر دیا اور کہا ہے کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں اور اس کے مطالبہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا اس پارلیمانمی ہوگا اور مخلوط حکومت فیصلہ کرے گی سابق وزیر اظم عمران خان بیڑی محنت کے بعد اسلامباد پہنچے اور دھرنے کی کہانی جلسے کی شکل میں ختم ہوئی عمران خان کو اسلامباد طول پلازہ سے جنہ آوینیو تک پہنچنے میں پوری رات لگی اور کیا سابق وزیر اظم عمران خان کسی زمانت پر واپس چلے گئے اس پوری کہانی کا جائزہ لیں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نہیں دوستیں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں واج کریں شیئر کریں آج صبحوں سے پورے ملک میں زیر بحث سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اظم عمران خان پشاور سے مارچ کر کے اسلامباد پہنچے اور مطالبہ یہ تھا کہ وہ دھرنا دیں گے اور تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک موجودہ مخلوط حکمت اسیملیاں تحلیل نہیں کرتی اور انتخابات کی تاریخ نہیں دیتی امران خان کل تقریباً دوپھر کو پشاور سے نکلے اور رات کو دس بجے وہ اسلامباد کال پیلازہ پر پہنچے اسلامباد کال پیلازہ اور جنہ وین مفاصلہ تقریباً چودہ سے پندرہ کلومیٹر ہے اس لیے پچھلی رات تقریباً دو سے دھائی وجہ تک ہم بھی یہ انتظار کرتے رہے کہ امران خان کا مارچ ڈی چوک پہنچے گا یا جنہ وینیو پہنچے گا تو اس کی تقریب سنیں گے اور مارچ بھی دیکھیں گے اس میں کتنے لوگ ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا امران خان صبح کو جنہ وینیو پہنچے اور وہاں خطاب کیا اور الٹی میٹم دے کر گھر چلے گئے کہ چھے دنوں میں اگر مطالبات پورے نہیں ہوئے تو وہ اسلامباد واپس آئیں گے ذرا کہتی ہے کہ پچھلی رات اسلامباد کال پیلازہ سے لے کر جنہ وینیو تک ریاستی اداروں تحریک انصاف اور مخلوط حکمت کے درمیان مذاکرات کے مختلف دور ہوئے اس میں دونوں فریقین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ہر کوئی اپنا کام کرے کوئی کسی کے آسرے پر مت بیٹھے اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ کوئی گیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ذرا کہتی ہے کہ امران خان کو کچھ زمانتیں ملی جو انہوں نے ملک میں حقیقی آزادی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تو اس کو یہ کہا گیا کہ کچھ تھنڈا کر کے کھائیں اتنے جذباتی مت ہوں کوئی ڈیڈ لائن مت دیں اور مخلوط حکمت کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے لائیا گیا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا حکمت کو تقریباً پچاس دن سے اوپر ہونے کو آئے ہیں ابھی تک کوئی کانو سازی نہیں ہوئی اور یہ لگ رہا ہے کہ مخلوط حکمت بھی گیم کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن کوئی غلط فامی میں نہ رہے ذرا کہتے ہیں کہ مخلوط حکمت کو یہ واضح میں سے دے دیا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تقریبی آپ کے سر کا درد نہیں ہے فوج کے سینئر کیڈر سمیسے جو بھی آرمی چیف ہوگا پالیسی ادارے کی چلے گی تو اس لیے اس غلط فامی میں مت رہے کہ حکومت جس کو بھی آرمی چیف مکر کرے گی تو وہ سویل حکومت کا کوئی غلام ہو جائے گا ایسا ماضی میں بھی نہیں ہوا ایسا اب بھی نہیں ہوگا اس لیے فوج نیوٹرل ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی سویلن ادارے ہیں حکومت ہے وہ اپنا کام کرے ذرا کہتے ہیں کہ پچھلی رات دیر کو مخلوط حکومت کو ریئر زون کی سیکیوٹی کے لیے آرمی کو کار کرنی پڑی اور آرمی آگئی اس کے بعد عمران خان کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ وہ فیلحال کچھ دنوں کے لیے پیچھے ہٹ جائے کیونکہ آرمی آگئی اور موجود حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ سویلن مت آرمی کار کرے اور آرمی پرفارم کرنے کے لیے نہ آئے تو اس کا کوئی میسیج اچھا نہیں جائے گا کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان چھے دنوں کی ڈیڈ لائن دیکھ کے گھر چلے گئے اور وہاں سے ایک متوہ پھر پشاور چلے گئے جہاں بیٹھ کے وہ مستقبل کے حوالے سے تیاری کریں گے اور مخلوط حکومت کو بھی بات سمجھ میں آگئی جس کے لیے چھوٹا سا مثال یہ ہے کہ آج قومی اسیمبلی کے جلاس میں حکومت نے سارا وقت کانون سازی کے لیے دیا تین بل منظور ہوئے جس میں الیکشن ترمیمی بل شامل ہے جس میں نیب ترمیمی بل شامل ہے اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن کا انقاد ہوا تو اس طرح مخلوط حکومت چیزیں سمیٹ رہی ہے عمران خان اپنے مطالبات کے حوالے سے بال شبا شریف اور زمان کیوں کے کوٹ میں چھوڑ کر چلے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چھ دنوں میں کیا واقعی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو کوئی زمان دے دی گئی ان کے مطالبات پر پیش رفت ہوتی ہے یا عمران خان کی جو سیاست ہے وہ دفن ہونے جا رہی ہے حکومت ابھی تک معاشی میدان میں کوئی ریلیف حاصل نہیں کر سکی اگر سعودی حکومت کی طرف سے تین ارب ڈالر کی واپسی مؤخر کر دی گئی ہے تو اس کے حوالے سے ذرا کہتی ہیں کہ محمد سلمان کو کچھ دن پہلے جو فون کیا تھا اس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ رقم کی وصولی مؤخر کی جائے اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات آئی ایم ایف یا چین سے ابھی تک حکومت کو کوئی مالی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی تو اس لیے ابھی تک نوازلی کی یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کے عمل میں جایا جائے کیونکہ ایک تو پارٹی پر پریشر ہے کہ آنے والے جنوں میں آئی ایم ایف کے شرائط پر عمل درامت کے حوالے سے اگر تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے تو اس کا بوجھ بھی مسلم لیگ نون کے گلے میں پڑے گا تو اس طرح صورتحال انتہائی پہ اچھیدہ ہے اداروں کے اندر مسائل ہیں مخلوط حکومت کے اندر مسائل ہیں عمران خان کے ساتھ تو مسائل ہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ زمانتیں بھی ہیں زمانتی کوئی ایک ادارہ نہیں ہے وہ دو بھی ہو سکتے ہیں اگر اب پچھلے دنوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کے زمانتی کون ہیں حکومت کو ڈیڈ لائن دے کر گھر جانے کے اعلان کے باوجود سابق وزرزم عمران خان ہشاش بشاش کیوں تھے اور موجودہ وزیراعظم شعبہ شریف قومی اسیملی میں جب خطاب کر رہے تھے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے کیوں تھے کیا معاملات ابھی بھی سلج نہیں رہے بوران برقرار ہے چیزیں اپنی منطقی اجام کی طرف بڑھ رہی ہیں نتائج کیا آئیں گے اس کا انتظار رہے گا آج کے لیے اتنا ہی اگر عمرانی وی لاغ آپ کو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگر لے پروامی تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ